ہیلو فرنس آمیر خان کی فینس کے لیے ایک اور بڑی خبر ہے بلے بوٹ کے طرف سے اس ویڈیو میں ہم بتلائیں گے لال سنگھ چڑڑا فلم کے بارے میں اور اس فلم کو انڈیا میں کب ریلیس کیا جائے گا ان سب چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتلائیں گے ساتھی اس فلم کو کتنے بجٹ میں بنایا جارہا ہے ان سب چیزوں کا انفرمیشن اس ویڈیو میں دیں گے تو اس ویڈیو کو آپ جو ہے آج تک دیکھتے رہیے مجھ سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آمیر خان سر کی فلم جو ہے سال میں ایک یا دو آتا ہے یا کبھی کبھی دو سال بھی لگ جاتے ہیں ایک فلم میں کام کرنے کے لیے جب بھی آمیر خان سر نے کسی فلم میں ابھیل نے کیا ہے تو وہ فلم بلوک پاسٹر اے سپر ہٹ ثابت تو ہوا ہی ہے دوستو انہوں نے اپنی کریئر میں بہت کم فلموں میں ابھیل نے کیا ہے جبکہ انہوں نے اپنی فلمی کریئر کو بہت پہلے سٹارٹنگ گیا تھا انیسیو اٹھازی میں ان کے پیچھے والے ایکٹر جو ہے ان کو کروس کر کے بہت آگے چلے کے یعنی کس سال میں دو تین فلمیں دیتے ہیں لیکن ان کا ایک فلم آتا ہے اور وہ جو ہے جبردس بلوک بسٹر ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں لال سنگھ چٹک فلم کی کچھ انفرمیشن دیں گے جو کہ باہر آئے ہیں اس بلی بھوٹ سے جو خبر آئی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بتلائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فلم کی اسٹار کاشٹ کے بارے میں تو اس فلم میں آمیر خان کرن راو اس کے پاس جو ہے رادی کا چودرک اس فلم میں نظر آئیں گی آمیر خان کے ساتھ کرتے ہیں اس فلم کی ڈیریکٹر کے بارے میں تو آٹ ویٹ چندن سر اس فلم کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں اس فلم کو دو ہزار بائیس تک ریلیز کر دیا جائے گا اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے 24 ڈیسمبر 2021 میں ہی رکھا گیا ہے لیکن ایسے بھی خبر آ رہے ہیں کہ اس فلم کو اگر 24 ڈیسمبر کو ریلیز نہیں کیا جائے گا تو اس فلم کو فائنلی 2022 تک اس کو انڈیا میں ریلیز کر دیا جائے گا اس فلم کے ڈیشٹر بوٹ کمپنی کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو آمیر خان کی پروڈکشن جو ہے بھائی کوم 18 اسٹوڈیوز کو دوارہ اس فلم کو جو ہے ریلیز کیا جائے گا دوستو آمیر خان کی مووی جو ہے سال میں ایک یا دو آتا ہے یا پھر کبھی کبھی دو سال بھی لگ جاتے ہیں انہیں جو ہے فلم بنانے میں اور فلم جو ہے کافی زیادہ کمائی کرتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے اب بات کرتے ہیں اس فلم کی بجٹ کے بارے میں تیشکو جو ہے کا ریکارڈ توڑتا ہے ساتھ ہی اس فلم میں آمیر خان جو ہے ایک سکھ کا کردار نبھار ہے جو کی آپ کو تشبیروں میں نظر آ رہے ہوں گے آئی ہوپ کی آج کے یہ انفرمیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا انفرمیشن اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈ آئیکن کو پریس کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیل ان سی او سن